بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پہرے دوستو آپ دیکھیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں پاکستان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے اور پاکستان پر نہ صرف لفظی حملے کیا جا رہے ہیں بلکہ پاکستان کی پاک آرمی کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جس پر عمران خان صاحب نے فوری ایکشن لیا اور دشمنوں کو موت اور جواب دیا اور پاکستان کی پاک آرمی کو کہا ہے کہ آپ ان کی طرف سے جو بھی کوشش کی جاتی ہے یا پھر جو بھی حملہ کیا جاتے آپ نے صرف اس کو ناکام بنانا ہے بلکہ موت اور جواب بھی دینا ہے اب دیکھیں کہ کوئی بھی ڈرون آئے ائر فورس اس کو اڑا دے عمران خان کا پاکستانی ائر فورس کو امریکی بھارتی ہر طرح کے ڈرون مار گرانے کا آرڈر کیونکہ ایلو سی پر کیا ہو رہا ہے یہ اب دیکھیں کہ پاکستان کی عوام کو نہیں بتایا جا رہا وہاں پر بھارت اور جتنے بھی دشمن ہیں ان کو موت اور جواب دیا جا رہا ہے ڈرونز آتے ہیں پاکستان کو نشانہ بنا کر چلے جاتے ہیں لیکن اب عمران خان صاحب نے کہا کہ کسی کا بھی ڈرون ہو چاہے وہ امریکہ کا ہی کیوں نہ ہو پاکستانی ائر فورس آرمی اس کو تباہ کر دے روس یوکرین کے معاملے پر پورے یورپ کو گلے سے پکڑ لیا اب دیکھیں کہ یہ جنگ آئیستہ سکر کے پھیل رہی ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہو چکے اور پاکستان روس کو سپورٹ کر رہا ہے تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یوکرین روس کی جنگ میں عمران خان ماسٹر سٹوک کھیل گئے چینہ روس عمران خان کی حکومت کو گرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے عمران خان کی اگلے پانچ سال بھی پکے ہو چکے ہیں اور عمران خان صاحب یہ بات بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ آنے والی جو حکومت ہے وہ بھی میری ہے اس لئے آپ پریشان نہ ہو دشمن کے خلاف بڑا ایکشن لے لیا گیا ہے تمام تر تفصیلات کھل کر آپ کے سامنے رکھیں گے روس یوکرین کی جنگ میں پاکستان نے کیا کردار ادا کیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو گھر جگہ پر شیئر کریں تاکہ نیوز سے ریلیٹے جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ ہم آپ کو مل سکیں پہرے دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب پہلی مرتبہ کھل کر سامنے آئے اور اپنی ائر فورس کو حکم دیا کہ کوئی بھی ڈرون آئے چاہے وہ امریکہ کا کیوں نہ ہو آپ نے اس کو تباہ کرنا ہے اور بھارت کی طرف سے اگر اب ایک گولی چلائی جاتی ہے تو آپ نے بدلے میں سو گولیاں چلانی ہے کیونکہ پاکستان کسی سے ڈرتا نہیں اور نہیں پاکستان کسی کے لیے کام کرتا ہے ہم اپنی مرضی کے مطابق جو دل میں آئے گا ہم وہ کریں گے روس یوکرین کی جنگ میں ہم پر بھی لفظی حملے کیے جا رہے ہیں اور اس میں سب سے اہم کردار بھارتی میڈے کر رہا ہے بھارتی میڈے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اسلاح بارود روس کو دیے جا رہا ہے پاکستان کے کمانڈوں روس کے حوالے کیے گئے ہیں اور روس کے ساتھ مل کر وہ یوکرین پر حملے کر رہے ہیں پاکستان بار بار ان کے الزمات کی تردید کر رہا ہے پاکستان نے بھی چین کی طرح بھارتی میڈے کو کہا ہے کہ پاکستان پر بے بنیاد الزمات نہ لگائیں پاکستان جو بھی کرتا ہے حملہ کرتا ہے تو بتا کر آتا ہے اور پاکستان گھس کر مارتا ہے اور اس کے بہت سے ثبوت پہلے بھی موجود ہیں یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ روس اور یوکرین کے معاملات خراب ہیں تو ایسی صورتحال میں روس کو پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کی پاک آرمی اور عمران خان صاحب کی ضرورت ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں جتنے بھی چور ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرار دیا جائیں تو لازمی سی بات ہے اس صورتحال میں خاص طور پر چین اور روس کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرائے جائیں تو روس اور چین کی طرف سے مکمل طور پر عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا جا رہا ہے تاں کہ ان کی حکومت برقرار رہے اور پاکستان سے وہ مدد حاصل کرتے رہیں اسی وجہ سے عمران خان صاحب اپنے ہر خطاب میں بڑے احتمال سے کہہ رہے ہیں کہ آنے والے جو پانچ سال ہیں وہ بھی میرے ہیں جو اور جتنی کوششیں کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اب پاکستان نے پہلی مرتبہ کھل کر اب دیکھیں کہ دشمنوں کو موت اور جواب دینا ہے کوئی بھی ڈرونز یا کسی قسم کی کوئی بھی کاروائی پاکستان کے خلاف کی جائے گی تو اس ڈرونز کو اسی وقت تباہ کیے جائے گا پھر امریکہ کیا کرتا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا جو کہ پہلے بھی امریکہ کی طرف سے پاکستان پر نہ صرف پابندیہ لگائی جا رہی ہیں بلکہ پاکستان کو ہٹ لس پر رکھ دیا کیا ہے پاکستان کو یہاں پر بلک میل بھی کیا جا رہا ہے اور بلک لس کرنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں جس میں امریکہ اور بھارت اہم کردار ادا کر رہا ہے پیارے دوستو دوسری طرف روس اور یوکرین کی صورتحال پر بھی ہم بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ لیٹس اپ ڈیٹس کیا آئی ہیں کیوہ پر سب سے تیز پیش قدمی درائے نیپر کے مغربی طرف چرریول کی طرف سے کی جا رہی ہے اور روسیوں نے داروحکومت کے شمال اور مغرب میں بڑا حصہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے وزارت دفاع نے کہا ہے کہ کیوہ کی جانب بڑھنے والا روسی فوج کا مرکزی دستہ اب بھی شہر کے مرکز تیس کلومیٹر دور پر ہے روسی فوجی مغرب کی طرف سے داروحکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انسٹیٹیوٹ کا اندازہ ہے کہ ان میں سے قریب ترین فوجی بھی شہر کے مرکز سے پیٹھ سٹھ کلومیٹر دور ہیں اس کے علاوہ وہ کیوہ کے شمال مشرق شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں مگر وہاں سے انہیں سخت مزامت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور شہر اب بھی یوکرین کے قبضے میں ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یوکرین کا دوسرا بڑا شہر خارکیوں حالی دنوں میں سخت فضائی بمباری کی زد میں رہا ہے بدھ کو شہر کے میر میں کہا گیا کہ بھاری بمباری میں کم سے کم اکیس افراد کی ہلاکت سامنے آئی ہے اور سو سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں اطلاعات ہیں کہ روسی چھاتہ بردار فوجیوں کو شہر کے مفضات میں دیکھا گیا ہے تاہم یوکرینی فوج نے اب بھی شہر کا کنٹرول برقرار رکھا ہوا ہے پہرے دوست اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یوکرین کے سب سے بڑے شہر میں بھی گولہ باری جاری ہے یہ علاقہ مغربی روس کے علاقے سے داخل ہونے والے فوجیوں کے حملے کی زد میں آ گیا ہے اندازہ ہے کہ ان دو بڑے علاقوں میں پندرہ ہزار کے قریب روسی نواز باغی مجود ہیں جو روسی پیش قدمی میں مدد دے سکتے ہیں یوکرین کو یقین ہے کہ یہ تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے روسی فوجیوں نے ان خیرستان کی بندرگاہ شہر پر بھی قبضہ کا لیا ہے یہ روسی قبضے میں جانے والا سب سے بڑا شہر تصور کیا جا رہا ہے یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر کے میر نے فیس بک پر عوام کو بھی اطلاع دی ہے کہ ان کے شہر پر اب بھی یوکرینی پرچم لہرہ رہا ہے تاہم اب یہاں یوکرینی فورسز باقی نہیں رہی ہیں اس طرح مارپیول کی بندرگاہ شہر مسلسل حملوں کی زد میں ہے اور وہاں کے میر نے شدید انسانی بہران کا خدشہ زیر کیا ہے روس نواز باغیوں کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ اگر یوکرینی فوج نے ہتھیار نہیں ڈالیں تو وہ شہر پر راکٹ حملے کر سکتے ہیں ایٹمی حملہ بھی کر سکتے ہیں اور پورے شہر کو تباہ کر دیں گے اور پھر اس پر قبضہ کر لیں گے پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ ہم باپ کماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور اگاہ کیجئے کا پاکستان زندہ بات